اللہ 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 میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ اب رہا جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں تواف کرتے ہیں یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا تواف چل رہا ہے ہر زمانے میں سارے انبیاء اکرام بھی وہاں پہنچتے رہے اب رہا نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبہ کا نام دیا اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا دا لیا میرے عزیزو آج یہی حق و باطل کے درمیان خطے انتیاز ہیں میں چیلنج کرتا ہوں خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں مشکل سے یہاں پر چالیس بے ساٹھ کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنا ہے میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک چار کونے والی عمارت بنانے میں بس کھانے کعبہ میں کیا بنانا ہے کوئی روم نہیں بنانا ہے کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے چوکور ایک عمارت بنانی ہے تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائے کر کے دیکھ کیوں نہیں لیتے وہ اسی چار کونے والی ایک عمارت بنا دیتے چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے لیکن کوئی بنا نہیں سکا میرے عزیزو حق و باطل کے درمیان خطے انتیاز یہی ہے بلڈنگیں وہیسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھیک سکتا ہے کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم جو کھانے کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی ابراہا نے بنا تو لیا یمن میں اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے کھانے پر بہت سارے لوگ گئے مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا ظاہر سی بات قریش اور مکہ والے کھانے کعبہ سے بے انچہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں اس کے لیے انہوں نے جانے بھی نشاور کر دی اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے ابراہا کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پشاپ کیا اور کہا ابراہا تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پشاپ کر کے جاتا ہے اس نے اس کی توہین کی اس کی توہین آئیسی بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا اور عمارت کی جب کوئی پشاپ کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کو بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پشاپ کر کے چلا گیا جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا تو اس غصے کے مارے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے یہ خانہ ایک عبا برائے راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے وہ آیا تو صحیح بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہ آیا منہ کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا ہر زمانے میں باطل قوتی یہی کرتی ہیں پہلے ان کو اکنومکل پوری طور پر کنگال کر دیا جائے ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں چاہے ہو امریکہ ہو یا رشیہ ہو ان کے اندر بھی اتنی حمد نہیں ہوتی کسی کے ہاں دائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو دس سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنے نہ پائیں کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے ہر زمانے میں یہی ان کی تک یہی پالیسی رہی ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو پوری طرح سے کنگال کر دیا جائے آج جن ملکوں پر یہ بین لگاتے ہیں پابندیاں لگاتے ہیں آکے چل کر کے انہیں لڑنا ہوتا ہے کہ ان کو پوری طور پر خالی کر کے پھر ان سے لڑا جائے ابراہ نے یہی کیا مکہ والے جتنے مالدار تھے سب کا مال لوٹا بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا جو بولنے والے لوگ ہیں جو اُبھارنے والے لوگ ہیں انہیں قید کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اس کے مقابل میں اس وقت حضرت عبد المطلیب کے بھی سو اونٹ اس نے قبضے میں لے لئے تھے سارے لوگ پریشان تھے مکہ والے اور ابراہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا حضرت عبد المطلیب پورے مکہ کے سرداروں میں تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے آپ نے کسی طرح سے اس کے ہاں پہنچ کر کے یہ اجازت حاصل کر لی کہ مجھے ابراہ سے بات کرنی ہے ابراہ نے پوچھا کہ کیا بات کرنا ہے حضرت عبد المطلیب چونکہ پورے مکہ کے سردار تھے اس نے یہی سوچا کہ یہ آئے ہوں گے مجھ سے منت سماجت کریں گے کہ جنگ نہ کرو خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ اس نے اجازت دی اپنے پاس آنے کی حضرت عبد المطلیب نہائی تھی اپنے عزت و وخار کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے سو اونٹ جو تُو نے کغذر کیے ہیں وہ مجھے واپس کرتے ہیں ابراہ نے کہا کہ تجھے سے آدمی کو کون سردار بنایا ہے مکہ کے اور خانہ کعبہ کا سردار تجھے بنایا ہے میں کس لیے آیا ہوں تجھے بتایا ہے کہا ہاں مجھے بتا ہے تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کیلئے آیا حملہ کرنے کیلئے آیا مکہ کو تباہ و برباد کرنے کیلئے آیا تو پھر ابراہ نے کہا سردار تُو ہے تُو پہلے یہ ریکویسٹ کرتا کہ مکہ پر حملہ نہ کریں تُو تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا حضرت عبد المطلیب نے فرمایا کہ ابراہ اونٹوں کا مالک میں ہوں وہ میری ملکیت میں ہے خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ تجھے دیکھ لے حق و باطل کے درمیان یہی خطے انتیاز ہے اللہ کی ساتھ پر توقل اور یقین آخر وقت تک ابراہ نے انہیں ان کے اونٹوں واپس کی اور واپس چلے گئے اب جو حالات ہیں جو روایات بتاتی ہیں دوسرے دن اس نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا ہاتھی کسی صورت مکہ کی طرف جانے کو تیار نہیں یہاں تک کہ زنجیروں میں باندھ کر کے ہاتھیوں کو کھیچا گیا ان کو بھالے اور نیزے مارے گئے ہاتھی ایک بھی ہاتھی خانے کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہیں اور کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کو کوئی ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ہاتھیوں کو تیار کیا گیا اور پھر جب خانے کعبہ کی طرف بڑھایا گیا تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَعَرَسَلَ عَلَيْهِمْ اور اس عبرہا کی پوری فوج پر جہاں جہاں کنکریاں گری وہ اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَاكُولٍ ان ابابیلوں نے انہیں کیا کر دیا ایسے کر دیا جیسے کوئی مرگی کو کھا کر کے چھوڑا ہوا ہے یعنی پورے پر چھیل دیا ہوں گوش کھا چکے ہوں اس پوری فوج کا یہ حال تھا کہ ان کی ہاتھیوں کی ہڈیاں دکھنے لگ گئی اور ان کی کوپڑیاں بکھر گئی اللہ رب العزت نے چند سعاتوں میں اس پوری باطل جماعت کو تحس نحس فرمایا یہ پورا سورہ علم ترہ قیف فعیل ربک بی اصحاب الفیل سورہ فیل پڑھے آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ نکلا تھا حرم کعبہ کو ختم کرنے کے لئے اور بظاہر اللہ رب العزت نے انسانوں کی جماعت سے ان کا مقابلہ نہیں کروایا بلکہ ہلکی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر باطل کو ان کی اوقات یاد دلائی میرے عزیزو یہی چیز اللہ رب العزت کے قوانین میں اور اس کے دستور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جب حق اور باطل کا تکرہ ہوتا رہا ہے بساوقات اللہ بہت چھوٹی سی طاقتوں سے باطل کو ہمیشہ کیلئے ختم فرماتا ہے وہ رب ذلجلال ہے جو نمرود کو مچھر سے ہلاک فرماتا ہے وہ رب ذلجلال ہے جو فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے وہ رب ذلجلال ہے جو اب رہا کو ہلکی ہلکی کنکریوں سے ابابیل سے ہلاک کرتا ہے وہی رب ذلجلال ہے جو ابو جہل کے غرور کو چھوٹے بچے معاذ اور معاوض سے ختم فرماتا ہے حق اور باطل کے تکراؤں میں یہ اللہ رب العزت کا قانون بھی ہے کہ وہ باطل کو ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اتنے بڑے چیز سے مقابلہ نہیں کر باتا اللہ تعالیٰ بہت ہلکی چیزوں سے ان کا خاتمہ فرماتا ہے اب آئیے عزیزو یہ بات تھی حق اور باطل کے تکراؤ کی حق اور باطل جماعت کے تکراؤ کی ہمیشہ ہر زمانے میں رہا اب جو بات مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو دیکھنے میں آئی ہیں ہمیشہ لیکن اے مسلمانوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں آپ سب کو حق ہے یقین ہے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں اب یہ یقین کیسے آئے گا یہ یقین کیسے آئے گا یہ دو چیزوں سے آتا ہے ایک اللہ کی ذات پر کمال کا یقین ہو اور اپنے نبی پاک سے کمال کی محبت یہ دو چیزوں سے تمہارے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے اور اپنے حق ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے اللہ 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 اللہ